موسیقی 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 تو شروع سے جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہ الگ ووٹ بینک ہے یہ تو ان کو خدشہ ہوگا جنہوں نے ان کا ووٹ ہائی جائے کیا ہے وہ انہیں کو تلملا ہٹ ہوگی ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ یوم تحسیز کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک ایشو لیا ہے اس پر وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی ریوائیول کی کریں دیکھیں اگر قوم سمجھتی ہے کہ واقعی انہوں نے اس ملک کے ساتھ کو اچھا کیا ہے سیاست میں کوئی بہتر رول پلیئے کیا ہے تو قوم اس کی طرح متوجہ ہوگی اگر وہ نہیں سمج چونکہ لیڈرشپ ابھی سنبھالی ہے پارٹی کی تو وہ کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب پسے پڑھ رہا ہے آپ پیپلز پارٹی کی ان تمام طرح کوشش سے اپنے آپ کو کیسے دیفنس کریں گے کیا کریں گے اس کے مقابلے میں دیکھیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں ہم نے تو ہم تو لگے ہوئے کام کی طرف ہم نے جو وعدے کی ہوئے ہیں ہم اس کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں جب ہم قوم کے سامنے جائیں تو ہم اپنے وعدوں کی تکمیل کے ساتھ جائیں اور یہ تمام جو ہماری متحارب کبتیں ہیں سیاسی کبتیں وہ اس بات پہ ان کی توجہ ہے کہ کسی طرح ان کی ٹانگ کھینچی جائے ان کو کام کرنے سے روکا جائے تاکہ یہ اپنے وعدوں کی تکمیل نہ کر سکے اور انشاءاللہ یہ ان کی حسرتیں دل میں رہیں گی زلفکار صاحب آپ کی طرف بانا چاہوں گے آپ نے دونوں پارٹی سے مکمل ہوتے اور عوام اس سے مستوید ہوتے زلفکار صاحب آپ نے دونوں ممبران کی باتیں سنی ہے پارٹی ممبران کی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دونوں ہی ہوتی ہے لیکن جیسے کہ امجد علی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک وقت ایسا تھا جب پنجاب سے اٹھان لی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسی مقصد میں دوبارہ کامیہ ہوتی دکھائے دیتی ہے دیکھیں چند دن پہلے ہماری بھی بلاول سے ملاقات ہوئی چند جنلسٹوں کو انہوں نے بلوایا تھا وہاں پہ جو انوائرمنٹ وہاں پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ ظاہر ہے جس طرح امجد علی جوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوم تحسیز کے ان کے سات روزہ فنکشنز ہیں اور بلاول صاحب لاہور کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں تو بلاول صاحب کو ریالائزیشن اس بات کی تو بہرحال ہے کہ اس کے نانا کو منڈرٹ جب پنجاب سے ملا تھا لاہور سے ملا تھا تو اس کے بعد وہ پورے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر بنے تھے محترمہ بن نظیر بوٹو کو جب لاہور سے اور پنجاب سے پرزیرائی ملی تھی تب وہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنے تھے اور یہ فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے یہ ہسٹری ہے کہ جو تحریک لاہور سے چلتی ہے جو پنجاب بعد میں پنجاب میں پھیلتی ہے اس کے بعد پورے پاکستان میں وہ پھیل جاتی ہے تو پیپلز پارٹی بنیادی طور پر اپنی روائیول کے اس فیس سے گزر رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو پچھلے کچھ سالوں سے زرداری صاحب نے مفاہمت کے نام پہ پیپلز پارٹی کا جو بیڑا غرق کیا آج ان کے فرزان اس کی روائیول کی ایک پریکٹیکل کوشش کر رہے ہیں ساکھ واپس ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو پاکستان میں مجھے لگتا ہے جی پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے اس کا ایک خاص مزاج ہے اس کا مزاج جو ہے وہ مزامتی مزاج ہے وہ تحریکی مزاج ہے وہ مفاہمت کو نہیں مانتا اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے رات و رات ایک سچ بدل کر اپنے ورکر کو مزامت سے مفاہمت کا درست دینا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں پارٹی آہستہ آہستہ نیچے سے نیچے چلی گئی میں نے جو وہاں پہ محول دیکھا کہ انہوں نے جو ڈیزائن کیا یہ بالکل انوکھا ڈیزائن ہے یعنی بلاول بٹو زرداری اپنی نئی جو پارٹی کی عادت ہے جو پارٹی کے نظریاتی ورکرز پر مجتمع ہے اس کو لے کر وہ سٹیج پر کھڑے تھے یعنی نیچے سابق پرائی منسٹر جس میں پرویز ایشرف تھے جس میں گلانی صاحب تھے جس میں منظور وٹو صاحب تھے جس میں وزیر ایلہ سندھ سابق تھے موجودہ تھے خورشید شاہ تھے یہ تمام لوگ سٹیج کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جو پارٹی ورکرز تھے ان کو سٹیج پر بلوایا گیا ان ورکرز نے جو تقریریں کی انہوں نے اس میں بنیادی حدف جو ہے وہ اس قیادت کو بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ورکر ہیں سامنے اور یہ ہماری وہ لیڈرشپ ہے بلکل صحیح پرانی لیڈرشپ جس کی وجہ سے پارٹی اس نہج تک پہنچی ہے صحیح اور جو میری سیلیکشن ہے اس کے مطابق اپنے میار کو جانچے تو میرا کہلے کہ ساتھ تک تو بلاول کی سیلیکشن جہاں تک ہے جس میں کمروزمان کائرہ صاحب ہیں شوقت بسرا ہیں اس طرح کے لوگ ہیں نصار کھوڑوں ہیں یعنی جو پارٹی کے نظریاتی جیالے ہیں جو پرانے جیالے ہیں ان کو انہوں نے افضل چاہنا ہے یہ سارے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے آگے کیا ہے اور جو پرانے چہرے ہیں جن سے ورکرز نفرت کرتے ہیں جن پہ کرپشن کے ملزمات ہے ان کو ایک طرح سے پیچھے کر دیا گیا لیکن ڈیپینڈ کرے گا اس پہ آپ نے بڑا بڑا بنیادی سوال کیا کہ روائی ہوتی ہوئی ساتھ نظر آ رہی ہے یا نہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بلاول بٹو زرداری اپنے فیصلوں میں ازاد ہیں یا نہیں ہیں اگر ان کے ان کی تنابے پیچھے سے دبائی سے یا یوکے سے ان کے والد صاحب کھینچتے رہیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی روائیول مشکل ہے اگر بلاول بٹو زرداری اپنی نئی ٹیم کے ساتھ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے کے قابل ہو گئے جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی روائیول ہو جائے ازولفکر صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو سکتا ہے کہ ان تمام تر کوششوں کے بعد روائیول ہو جائے کہا جاتا ہے کہ پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی پرانی ایک پارٹی ہے اور اگر وہ پرانے ورکرز کو واپس لے آتی ہے تو پاکستان کا جو پاکستان کی جو شکل ہے وہ کچھ اور ہی ہوگی اس پر مزید بات کریں گے لیکن ایک پرک کے بات